ایک شخص دکان پر اپنا موبائل صحیح کروانے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کھل نہیں رہا دکان والا سرسری چیک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آئیسی اڑ گئی ہے یا کہتا ہے کہ پورا ایلیڈی پینل چینج ہوگا دکان والا اس کے جانے کے بعد موبائل کھلتا ہے اور بیٹری چیک کر کے صاف کرتا ہے جس سے موبائل فون آن ہو جاتا ہے اور اگلے دن جب وہ بندہ آتا ہے تو دکان والا اس سے کہتا ہے کہ میں نے بالکل پرفیک کام کر دیا ہے تمہارا موبائل سیٹ ہو گیا ہے اور اس میں بارہ سو روپے کا خرچہ ہوا ہے بارہ سو روپے جی بارہ سو روپے زیادہ نہیں بھائی میں نے مناسب بتایا آپ کو اور یہ کہ آپ جاننے والے ہو تو ہزار روپے دیکھئے ہزار روپے جی جی لیجے گا ٹھیک ہے بھائی شکریہ بھائی اس طرح وہ دکان والا اس بندے سے زیادہ پیسے لے لیتا ہے دکان والے سے موبائل اٹھانے کے اگلے دن ہی اس شخص کا موبائل دوبارہ بند ہو جاتا ہے اب وہ اپنا موبائل دوسرے دکان والے کے پاس لے کر جاتا ہے دکان والا چیک کرتا ہے اور اسے اسی وقت صحیح کر کے دے دیتا ہے یہ لیجے آپ کا موبائل آن ہو گیا ہے تو وہ شخص اس سے پوچھتا ہے کہ یہ اندر سے کھلا ہوا ہے بھائی یہ کھلا ہوا تو نہیں 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 یہ کھلا ہوا پیس نہیں آپ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں اندر سے تو یہ ٹھیک ہے کھلا ہوا بھی نہیں ہے تو وہ بندہ سمجھ جاتا ہے کہ پہلے دکان والے نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے سیاد ہے سلام علیکم کیسے ہو یار آپ لوگ کریت ہے بھائیس دونا موت روائیس یار بس کیا بتا ہوں وہ نہیں ہے شاکر موبائل والا پھر یہ شخص دھوکے والی بات اپنے دوستوں کو بتاتا ہے اس طرح یہ بات پھیل جاتی ہے اور لوگ اس کی دکان پر جانا چھوڑ دیتے ہیں ان حالات سے وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے پرانے کسٹمنز بھی میری دکان پر نہیں آ رہے پھر کچھ دنوں بعد وہ دکان والا کہیں جا رہا ہوتا ہے تو اس کی بائیت خراب ہو جاتی ہے پریشان کر دیا اس نے پھر ہوا وہی جس کو کہتے ہیں نا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی اگلے دن وہ اپنے کسی جاننے والے کو بائیت دکھاتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ یار اس نے تم سے بہت زیادہ پیسے لے لیے ہیں یہ سن کر اس کو اپنی ہوشیاریاں یاد آتی ہیں اس کے ذہن میں وہ سارا منظر گھومنے لگ جاتا ہے کہ میں نے کیا 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 اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ میرے دھوکے کا نتیجہ ہے یاد رکھئے دنیا میں جھوٹ اور دھوکے سے کمائے ہوا پیسہ ایسے ہی نکل جاتا ہے بلکہ کبھی کبھی تو زیادہ نکلتا ہے اور آخرت کی بربادی تو الگ ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دھوکے باز جنت میں داخل نہ ہوگا